موسیقی موسیقی دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ قابل مضمت ہے بلوچستان میں انتشار اور بد امنی پھیلانے والے اناثر صوبے کے لوگوں وہ ترقی کے دشمن ہیں ایسے مضموم ہتکندے حکومت کے بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکتے پاکستان کے دشمنوں کے ناپاک ازائم خاک میں ملا کر رہیں گے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے بہادر پاکستانی قوم کے حوصلے پسٹ نہیں کر سکتے دہشت گردی کی افریت کے ملک میں مکمل قاتلے تک جنگ جاری رکھیں گے وزرعظم شہواز شریف سابق وزرعظم نواز شریف اور وزرعالہ پنجاب مریب نواز لندن سے پاکستان پہنچ گئے نواز شریف نے امریکہ اور یورپ سمیت پانچ ممالک کے دورے کیے مریب نواز نے جنوہ میں پیراتھائیڈ کی طبی معاینہ کروایا دونوں خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور پہنچے چوبیس نومبر کو احتجاجی کال ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے جھوٹا پروپوگینڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے نواز شریف کی لندن سے ربانگی کے وقت میڈیا سے گفتگو نواز شریف اور مریب نواز چند روز سے لندن میں مقیم تھے اس دوران دونوں نے کچھ روز سوچزر لینڈ میں بھی گزارے سانحہ نو مئی حکومت نے اہم تنصیبات پر ہم لوگ کے شباہد پیش کر دیے ہم لوگ کی سی سی ٹی بی فوٹیجز اور تصاویر جاری کر دی اتا تارڑ کر نو مئی کے مقدمات پر جلد فیصلے کرنے کا مطالبہ چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ سی 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 ٹی بی فوٹیجز لاو ہم سی سی ٹی بی فوٹیجز سامنے لے آئے ہیں اب یہ قوم سے معافی مانگیں نو مئی حملوں کے حوالے سے ایسے شباہد ہے جن کو رد نہیں کیا جا سکتا بانے پی ٹی آئی قوم سے معافی مانگیں کیسز کا سامنا کریں یہ ملک دشمن ہیں آج بھی اسی مائنڈ سیٹ پر ہیں نو مئی کو انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن ملک ستتر سال میں نہ کر سکا ایک جماعت نے منظم سادش کے ذریعے نو مئی کے حملے کیے نو مئی کے حملوں میں پی ٹی آئی کے رہنمہ پیش پیش تھے کیا شہریارہ فریدی اور عثمان ڈار ان کی جماعت کے ارکان میں شامل نہیں انہوں نے تنصیبات کو نشانہ بنا کر شیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی نو مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے اور شہدہ کی یادگاروں کی توہین کی وزیر اطلاع اتا تارڈ کی نیوز کانفرنس بانی پی ٹی آئی پر فوجی عدالت میں مقدمت چلانے کے اشارے نہیں ملے حکومت پاکستان کے فوجی عدالتوں میں بانی پی ٹی آئی کے مقدمت چلانے کا ارادہ نہیں بہتانوی وزیر خارجہ ڈیوٹ لیمی نے عدالتی معاملات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا پاکستان میں آئینی ترامیم کی منظوری پارلیمنٹ کا معاملہ ہے بہتانوی وزیر خارجہ کا بانی پی ٹی آئی کی حراست پر ارکانی پارلیمنٹ کے خط کا جواب دیوٹ لیمی کے رکنے پارلیمنٹ کیم جانسن کے خط کے جواب میں بہتانوی مواقب بازیاں ایم پی کیم جانسن نے خط بانی پی ٹی آئی کے مشیر بین الاقوامی امور ظلفی بخاری کی درخواست پر لکھا کیم جانسن نے بہتانوی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کے معاملے پر مداخلت کا مطالبہ کیا تھا ترکین صاحب کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یوٹرن امریکی مداخلت نامنظور سے امریکی ادم مداخلت نامنظور تک کا سفر چھالیس ممبران کانگریس نے صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا پی ٹی آئی نے قومی مفاد کے بجائے سیاسی مفاد کو ایک بار پھر فوقیہ دی ترکین صاحب کے اصل حمایتی کون خط درخط نے سبلات اٹھا دیے خط میں کشمیر کا ذکر نہ ہی پاکستان کے خلاف دہشت کردی کا ذکر ہے قصر رسوح کا استعمال سے ترکین صاحب کے حق میں کیوں خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بازابتہ درخواست مداخلت کے درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنی بیانیے کو زمین بوس کر دیا غلامی نامنظور کا علم بلند کرنے والوں نے ازادی نامنظور کا نعرہ لگا دیا عمران خان اور پی ٹی آئی بار بار مداخلت کو دعوت دے کے عالمی سطح پر مداخلت کو دعوت دے کے اپنی پیر میں کلاری مار رہے ہیں میرے لئے تو بڑی اچھمبے کی بات ہوگی کہ کوئی ملک اس طرح خاص طور سے امریکہ بڑھ چڑھ کے آگے آئے اپنی کسی ذاتی دوستی میں آپ کے قوانین کو توڑ تار کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست کدھر ہے اگر یہ اس طرح کی بات کریں میں نہیں سمجھتی کہ وہ کریں گے اگر کریں گے تو میں نے پھر کہا بانی پی ٹی آئی بار بار بیرونی مداخلت کی دعوت دے کر اپنے پاؤں پر گلہاڑی مار رہے ہیں بانی پی ٹی آئی ملک میں تو کو کوئی تحریک چلا نہیں پا رہے بیرونی مداخلت سے اب نہیں نقصان کر رہی ہیں بیوز پارٹی رہنو سینیٹر شریر رحمان کی پروگرام ٹونائٹ ویچ سمر عباس میں گفتگو خط وہ لکھوا رہی ہیں جن کا ایجنڈہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے یہ خط کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر کیوں نہیں لکھوائے گئے بانی پی ٹی آئی ای بی پی اسرائیل کا سٹریٹیجی کا ساسہ ہے یہ سو فیصد گولڈ سمیت کی کارستانیاں ہیں امریکہ میں آج بھی وہی حکومت ہے جو پہلے تھی پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈہ ہے بانی کو کسی بھی طرح رہا کروایا جائے سینئر بزیر حسند شرجیل اینا میمن کی دنیا نیو سے گفتگو پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں لابنگ فرم سے بائیڈن انتظامیاں کو خط لکھوا رہی ہیں پی ٹی آئی نے مایوس ہو کر چوبیس نومبر کی کال دی نو مائی اور ایک سو نبے ملین فاؤنڈ کیس میں ممکنہ سزا سے یہ خوف زیادہ ہیں سابق نگران وزیر اطلاق مرتضی سولنگی زہریلے دمے کے عذاب پنجاب میں فضائی انتہائی خراب زہریلی ہوا میں سانس لینا مہار لاہور کا فضائی علودگی میں دنیا بھر میں پہلا نمبر شہر کا ایکیو آئی پانسو چھینوے رقاڈ کیا گیا ملتان چار سو سنتیس بھاولپور کا ایکیو آئی تین سو چھ باریس تک پہنچ گیا فیصل آباد اور پشاور کا ایک سو چھینوے راولپنڈی کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو بہت تر رقاڈ کیا گیا اسلام آباد اور پشاور میں بارش کے بعد سموک میں واضح کمی نوہور سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان بھارتی دار الحکومت دلی چار سو سنتیس کی آئی کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا سموگر دن سے راستے گم حد نگاہ کم ہونے سے موٹرویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند ایم ٹو لاہور سے کورٹ مومد تک گاریوں کی آمد رفت کے لیے بند ایم ٹری لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے ایم ٹور پر پنڈی بٹیاں سے ملتان تک گاریوں کا داخلہ ممنوع ایم ٹائی ملتان سے سکھر تک بھی ٹریفک کے لیے بند سیال کورٹ لاہور موٹرویز کو بھی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا قومی شہرات پر بھی دھن کر آج شہریوں کو سفر سے گریز کی ہدایت سموگ پر کنٹرول کمیشن لاہور میں انٹری پوائنٹس پر گانیوں کی جانچ پرتال کا عمل جاری لاہور میں دھما پھیلانے والی گاڑی ٹرکوں کا داخلہ بند مشتر کا آپریشن ٹیم نے پچیس ٹرک بند کر دیئے تین سو ستر گاڑیوں کا دہور میں داخلہ بند کر دیا سموگ کے لیے زیرو ٹالرینس پالیسی پر عمل جاری ہے مشکل حالات کے وجہ سے مشکل فیصلے کر رہے ہیں سموگ سے نجات کا سفر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں سینئر سبائیف زیر مریم اور انگزیب کا بیان لاتینی امریکی ملک پیرو میں ایشیا پیسیفک ایکانومیک سمیٹ جاری ہے امریکہ اور چین سمیٹ دیگر ممالک کے سربرہان مملکت کی شرکت امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جنگ پینگ کے درمیان ملاقات چین امریکہ کوشیدگی سمیٹ عالمی امور پر باتچیت دونوں رحماؤں کی روس، تائیوان، سابر سیکیورٹی اور تجارت پر بھی تفصیلی باتچیت ہوئی دو گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں جو بائیڈن کا یوکرین جنگ میں چین کے روس کے ساتھ تعاون پر اظہار تفتیش امریکی صدر نے شمالی کورین فوج کی روس میں موجودگی پر خدشات کا اظہار بھی کیا